ایک بات آپ سے ارس کر دوں گوتم بودھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نظرین برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قسمہ ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے در باددکل عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بودھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دیئے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذلکفل اور یہ ذلکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پت قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ ذلکفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذلکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وضنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو ذلکفل کے معنی کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بط کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ وعالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد حملے ہر قوم میں حادی بھیجے وَإِن مِنْ قَرْيَةٍ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَزِيد کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہو لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر حیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں دائی وَلَلَّا تو خدا کا بیٹا سالے سو سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بودھ بھی اللہ کے نبی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بودھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیو امنوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کونسا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوں سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں کسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہنڈی میں نرمان کہتے اسی کو عربی میں نجات کہتے میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو بلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت ایکزسٹانشلیزم آپ نے نام سنا ہوگا ساترے یہ فرنچ فلسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثن ہوئی ہے ساترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور ساترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام وجودیت ایکزسٹانشلیزم اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے کچھ طرح ان کی حص جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کا شیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آساں ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہیں اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِهِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَلُوا جو ایک ناؤمیدی کی کیسیت تاریخ ہوتی ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کل صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لیں فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سنیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گئے لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دیئے گئے وہ عبدالعباد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھیں یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نہیں خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا حساس مرقرہ ہوگی وہ قتم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا حساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش مرقرات ہے پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشکت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دے وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصہ اس جہنم میں جھوکے جائے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گا اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراط مستقیم ہے ایک راستہ ہے اس کے یہ چار نشان نشان کھائے راہ ہیں سنگ کھائے میل ہیں پہلا ایمان دوسرا عمل صالح تیسرا تواصب الحق چوتھا تواصب سب اس صراط مستقیم بچوگے نروان حاصل ہو جائے گا نجات حاصل ہو جائے گی تیسرا تواصل ہو جائے گا